بھارتی میڈیا پاکستان اور چین کے درمیان فضائی مشکیں جاری ہیں اور ان مشکوں میں چینی فضائیہ کے دستے بھی عرصہ لے رہے ہیں پارٹی میڈیا نے تو پہلے ہی ان مشکوں کو بھارت کے خلاف ایک سوچا سمجھا منصوبہ قرار دے دیا تھا کیونکہ یہ مشکیں بھارتی شہر گجرات کے انتہائی قریب بڑھ رہی ہیں اور یہاں سے پاکستانی تیاریں چند منٹوں میں بھارت داخل ہو سکتے ہیں لیکن جیف سیونٹین تھنڈر نے مشکوں میں جو کارنامہ سر انجام دیا ہے اسے دیکھتے ہی بھارت میں ایک کھلبل ہی مچ گئی رہا پاکستان پہلے ہی اپنے راد نامی خروز میزائل کو میراج تیاروں سے لانچ کرتا تھا مگر چینی انجینئرز کی مدد سے پاکستان نے جیف سیونٹین میں راد میزائل فٹ کر دیا ہے اور اسے سو فیصد درستگی سے لانچ بھی کیا گیا ہے جس کی بدولت جیف سیونٹین کی مارکٹ میں مزید اضافہ ہو چکا ہے اس سے پہلے بھی ہم آپ کو یہ بات بتا چکے ہیں پاکستان نے اپنا راد نامی خروز میزائل جیف سیونٹین میں فٹ کر دیا ہے اور اگر آپ کو یہ ویڈیو دیکھنی ہے تو اس کا لنک دسکرپشن میں موجود ہے ناسرین پر وقت کے لئے اتنا ہی امید کرتی ہوں آپ کو آج کی فیڈیو بہت پسند آئی ہوگی فیڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل پر سبسکرائب کیجئے اپنا اور اپنے اپنوں کا بہت خیال رکھئے گا اللہ نے گھبان